میں چاہتا ہوں کہ صاحب کتاب جناب عطیق انظر صاحب کو زائمت کلام دی جائے مختصر کلام ایک آدھ نظمیں ہو اس وقت سنا دیں پھر آخر میں پھر ان سے اتمنان سے سنا جائے گا ابھی میں سبھی شورہ اکرام سے گزائیش کرتا ہوں کہ اپنا منتخب کلام اس وقت پیش کریں اس کے بعد پھر اپنا فرمائشوں کا جو ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے آپ بھی تو کچھ بولیں آپ بھی تو کچھ بولیں رات نظم شروع ہوتی ہے رات چاہے جتنی بھی بے حیاء ہو کالی ہو رات چاہے جتنی بھی بے حیاء ہو کالی ہو آس کے ستاروں سے آسمان خالی ہو صبح کی حکایت پر بے شمار گالی ہو اور گھپ اندھیرے سے سب پہ خوف تاری ہو پھر بھی رات جائے گی پھر بھی صبح آئے گی چاہے جتنی بھی بے حیاء ہو کالی ہو آس کے ستاروں سے آسمان خالی ہو صبح کی حکایت پر گالیوں کی بارش ہو اور گھپ نہرے سے سب پہ خوف تاری ہو پھر بھی رات جائے گی پھر بھی صبح آئے گی چاہے جیسا پت جڑ ہو جتنا تیز جھکڑ ہو بجلیوں کا کڑکا ہو آشیاں کے جلنے کا صبح و شام دھڑکا ہو آشیاں کے جلنے کا صبح و شام دھڑکا ہو باغ با نگوڑا ہو باغ چھوڑ کر اپنا دربدر بھٹکتا ہو پیڑ پودے جلتے ہوں من کی بات کرتا ہو کیا کہنے ہیں پیڑ پودے جلتے ہوں من کی بات کرتا ہو اور نیروں کے جیسا بانسوری بجاتا ہو پھر بھی پھر بھی کنپلیں تازہ شاک شاک پھوٹیں گی پھر بہار آئے گی بانجھ روتیے جائے گی بانجھ روتیے جائے گی لیکن اے گلستان کے جانسار پروانوں روشنی کے دیوانوں صبح نو کی آمد میں آپ کا کیا حصہ ہو آپ بھی تو موں کھولیں مر گئے کے زندہ ہیں آپ بھی تو کچھ بولیں آپ بھی تو کچھ بولیں آپ بھی تو کچھ بولیں اور ایک نظم سنا کر میں ختم کروں گا بعد میں دیکھیں گے دیکھیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی مہا بھارت کے نام سے میں نظم خاصتہ اس سے سنانا چاہوں گا تاکہ کچھ پیغام بھی چلا جائے تو اس میں ابھی منو کا ایک کردار تھا جس سے میں بڑا متحصر ہوا تھا کہ اس کو کوروں نے اکیلے کو گھیر کر کے مارا تھا اور آج ہمارے یہاں یہ منظر ہر جنگہ نظر آتا ہے معاولینچنگ ہوتی ہے کسی ایک بے گناہ کو کئی لوگ گھیر کر کے مار دیتے ہیں نظم سنیے میں ابھی منو ہوں اور آپ لوگ اہلیل میں میرا خیال ہے کہ وہاں تک پہنچیں گے میں ابھی منو ہوں ہزاروں برس بعد پھر آج میں ہزاروں برس بعد پھر آج میں بے سہارا اکیلا کھڑا ہوں کرک چھتر میں کوروں کی جنونی بپھرتی ہوئی بھیلڈ چاروں طرف سے مجھے گھیر کر تیر نفرت جہالت تکبر کے برسا رہی ہے مجھے خون میں اپنے نہلا رہی ہے تیر نفرت جہالت تکبر کے برسا رہی ہے مجھے خون میں اپنے نہلا رہی ہے کوئی اس بھی پھرتی ہوئی بھیلڈ کو یہ بتاؤ کچل کر جسے مار ڈالا ہے اخلاق کہ کر بہایا ہے خون جس کا تم نے جنہ دور زاہی سمجھ کر جسے تم نے مارا ہے پہلو بتا کر وہ میں ہوں جسے تم نے مارا ہے پہلو بتا کر وہ میں ہوں ابھی منوں ارجن کا بیٹا تمہارے لہو کا ہوں میں ایک حصہ جسے تم نے مارا ہے پہلو بتا کر وہ میں ہوں ابھی منوں ارجن کا بیٹا تمہارے لہو کا ہوں میں ایک حصہ کسی کا ہوں بھائی کسی کا بھتیجہ اسی ایک آدم سے ہم سب کا رشتہ میں کب تک یوں ہی اپنے بے رحم لوگوں کے تیروں کو سہتا رہوں گا میں کب تک یوں ہی بھیگ کے ہاتھوں مرتا رہوں گا میرے قتل پر بابا آدم کی آنکھوں میں آسو میرے خون ناحق پہ بھارت کے چہرے پہ غم کی لکیرے کوئی بابا آدم کی آنسو کو پوچھو کوئی میرے بھارت کے غم کو مٹاؤ کوئی چکردھاری کشن کو بولاؤ کوئی تیر انداز ارجن کو لاؤ مجھے قوراؤں کے ستم سے بچاؤ مجھے قوراؤں کے ستم سے بچاؤ بہت اچھا